تاریخ کا دن ایک اتحاسی دن ہے اور اتنا اتحاسی دن ہے ابھی سارے میرے بھائی اپنے جذبات بتا رہے تھے میں یہ کہنا چاہتا ہوں پچھلے پندرہ سالوں سے ایم فی ڈی کے اندر بی جی پی کی حکومت ہے کون کو انیانتا بتو کون کو انیانتا بتو اس بار پورے دلی نے من بنا لیا ہے کہ جو بھرشتہ چاری پارٹی ہے پچھلے پندرہ سال سے دلی کو لوٹ رکھا ہے اس سے پیچھا چھڑا کے اس بار ایم سیڈی کی کماند اربیت کیجری والدی کو دینے کا من بنا لیا ہے تو کسی کے دھوکے میں مت آنا اپنے یہاں سے بھی اربیت کیجری والدی کے پانچ شک کو اتنے ووٹوں سے جتا کے بھیجنا کہ جب ساتھ تاریخ کو ٹی وی کے اوپر صبح رام نگردام آنا ہو تو سب سے زیادہ ووٹوں سے تمہارا پتیاشی جیتنا چاہیے کسی کے بیکائے میں مت آنا میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ سب لوگ جانتے ہو کہ پچھلے پندرہ سال کے اندر جو بی جے پی نے لوٹ بچائیے کسی سے چھپی بھی نہیں ہے چاہے وہ سٹیلنگ لگا کے ہو چاہے وہ لوگوں کے مکان توڑا کے ہو اگر پیسہ دے دو جائے ایک ہو تو مکان بن جاتا ہے ورنہ تو ہدوڑا چل جاتا ہے غلط کہہ رہا ہوں تو منا کر دینا صحیح کہہ رہا ہوں تو تعلی بجا دینا سب لوگ جانتے ہو جتنے میرے بھائیاں دکندار ہیں سب جانتے ہو اگر لیسنس بنانے کی پیس چھے سو نکتے روپے ہے تو دت دس ہزار روپے رشوط دینے پڑتے ہیں اور چالیس چالیس ہزار پچاس ہزار ایک ایک لاکھ کے آتے ہیں یا تو ہاں ان سے جا کے سیٹی کل لو رشوط دے کے ورنہ اپنے بچوں کا تن پیٹ ٹاٹ کے اسے جمع کرا دو باز پڑھے پزراس آدمی یہی تو کیا ہے لوٹی تو بچائیے دلی کی جانتہ نے من منا لیا ہے جتنے سروے آ رہا ہے تیوی کے اوپر جتنے سروے آ رہا ہے سوشل پیڈیے کے اوپر سارے کے سارے سروے یہ بتا رہے ہیں دو سو پچاس میں سے دو سو تیس سیٹے دے کر دلی کی جانتہ ارمید کیجری والدی کو ایف شیڈی کی کمان دینے جا رہی ہے خوب کام کریں آپ کے لیے ارمید کیجری والدی کا ہی بدایا کو آپ انہی کا ملکلی ہوں انہی کی دلی میں سرکار ہے انہی کا پانچھا چیتے گا نا تو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں ایک ایک گلی بنا دیں گے ایک بھی گلی ایسی نہیں ہوگی جو بھنیل پھینو نہیں ملے گی ایک ایک جگہ سیور کی لائن دلوا دیں گے جا پچیوں سے دلوا دیں گے ایک ایک جگہ پانی کی لائنیں بھی دلوا دیں گے بونی کے اتنی کرا دی ہے پانی کی قلت ختم ہو گئی جہاں جہاں پچی ہیں وہاں بھی کرا دیں گے اتنا کام کریں گے اتنا کام کریں گے وہ تو جھوٹے وعدے کرتے ہیں بھنکتا چار کرتے ہیں ارون کے جی والی اتنا کام کریں گے علاقے کے اندر کہ گلی گلی چمکانے کا کام کریں گے اور سب سے بڑی بات میں ایک بار پوچھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے اگر پوری دنیا کے اندر سب سے بڑی پارٹی کون کہتا ہے بیجے پی ہے مانتے ہو سب لوگ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر یہ سب سے بڑی پارٹی اگر پوری دنیا کے اندر اگر سب سے جھوٹی پارٹی کا اور سب سے بھرٹتہ چاری پارٹی کا کسی کو ایوارٹ ملے گا دنیا کے اندر تو کسے ملے گا بتاؤ میں سمجھتا ہوں بھی ان کی فیلو ملے گا ملے گا نہیں ملے گا اگر جملے باجی کا اور اگر پورے دنیا کے اندر سب سے چھوٹی پارٹی ہاں آدمی پارٹی اور سب سے اچھے نتہار مرکیزی والدی اگر پورے ہندوستان کے اندر پوری دنیا کے اندر اگر بچوں کو شکشہ دینے کے نام پر اگر حچی ہیل فیسیلٹیز دینے کے نام پر اسپطالوں میں کام کرنے کے نام پر گرگر پاک پانی پہنچانے کے نام پر بیجلی کبھیل زیرو کرنے کے نام پر مہیلاؤں کو بس میں یادرہ فری کرنے کے نام پر اگر کسی کو فاہم کرنے پر آمارٹ ملے گا تو وہ عام آمارٹی پارٹی کو ملے گا ارلیل کیجری مارٹ کو ملے گا میری آپ لوگوں سے اپیل ہیں اگر کل کیسے بھی یہاں سے بھاٹ پا کا پانچان جیت گیا وہ کیا کرے گا پاس سال تک صرف ارلیل کیجری والی سے لڑائی کرتا رہے گا کہتا رہے گا بجٹ نہیں ہے کہتا رہے گا فنڈ نہیں ہے ایک کام نہیں کرے گا صرف ارلیل کیجری والی سے لڑنے کا کام کرے گا انہیں گھائیاں دینے کا کام کرے گا مجھے گھائیاں دینے کا کام کرے گا آپ کا کوئی کام نہیں کرے گا اپنے ووٹ کو پٹنے مت دینا کٹنے مت دینا میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر کام چاہیے تو عربیت گیتری والی کی صفائی کو ووٹ دے دینا اگر چھکنا چاہیے تو بھاٹ بھایا کانگریس کو ووٹ دے دینا پاس سال پہلے ہم نے ایک پہنچ شک چنا تھا کانگریس سے چنا تھا نہیں چنا تھا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پاس سال میں اگر اس نے ایک گری بنائی ہو تو مجھے بتا دو اگر ابھی سی لنگ کی بار تھی ہاں پہ چان سال پہلی ہاں سی لنگ لگی تھی اس کے پاس ساری کار ہانے والے گئے سارے بھائی گئے اس نے کہہ دیا میری میری چلتی نہیں ہے آپ نے مجھے چنکے بھیجا تھا دلی کے اندر عربیت گیجری والی کی سرکار تھی میں نے آپ کی آواز بھی دہن سببہ میں اٹھائی وہی کمیشنر کو طلب کیا آپ لوگوں کی سی لنگ رکوانے کا کام کرا میں آپ سے مہادہ کرتا ہوں آپ دھرمیت در واور کو جتوا کے بھیجو اربیت گیجری والی کے سپائی کو جتوا کے بھیجو آپ کیا سی لنگ لگنا جائیں گے میں وانا کرتا ہوں کسی کے گھر میں مکان بنے گا جتنے پندل بھائی ہیں وہ بھی مکان بنائیں گے کیونکہ نسٹی میں اربیت گیجری والی کی سرکار بننے جا رہی ہے کسی کا ایک روپیا نہیں جانے دیں گے رشوت کے اندر بھائی جتنے میرے بھائی کو کمدار ہے لیسن بنوانے کے نام پر رشوت دیتے ایک روپیا رشوت نہیں جانے دیں گے اور رشوت نہ جانے دیں گے صرف ایک ہی نام ہے اربیت گیجری وال احمد میں پارٹی میں آپ سے بھائی کرتا ہوں آج بھائیت بنے پندرہ سال میں دلی کو نوب کے رکھ دیا ہے جتنے ایم سی ڈی کے سکول سے ان کا بیڑا گھرک کر دیا ہے جتنی ایم سی ڈی کے لسپینسریں ہیں ان کا بیڑا گھرک کر دیا ہے آج ان میں دوائیاں کی ملتی میں آپ سے کہتا ہوں اپنے بچوں کی اچھی شکشہ کے لیے ایم سی ڈی کے سکولوں کو تلی سرکار کی طرح بنوانے کے لیے آپ آدمی پارٹی کو ووٹ دے دینا دسپینسریوں کو بیٹری تلی سرکار کی مولا کرنی بنانے کی طرح ایمید کے جی والی کے سپاہی درمیدر مہار کو چھل لینا ایک ایک گلی بنا دیں گے ایک ایک گلی بنا دیں گے اتنا کام کریں گے اتنا کام کریں گے کہ آپ سب کو بھول جاؤ گے کچھ میرے بھائی کانگریس میں لگے ہوئے کچھ میرے بھائی بیجے پی والوں کے ساتھ نہیں لگے ہوئے میں کہنا چاہتا ہوں کہ دلی کی جنتہ نے من بنا لیا تم بھی ہمارے بھائی ہو تم بھی ہمارے بھائی ہو میں تم سے کہنا چاہتا ہوں جو دونوں پارٹیوں میں جڑے ہوئے آجو دلی میں لہن چل لی ارون کیجری والدی کی ہوا چل لی ارون کیجری والدی کی آکے دھامت دھام لو تمہیں بھی پورا مان سمان دیں گے اور ایک طرفہ ہو کر ایرون کیلی والی کے پاس سب کو چلو ابھی میرے کچھ بھائی برگر جا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں پچھلے کانسلن کے بارے میں کہ بھائی پاس سال پہلے اس نے کام کیا اور نہ کیا اسے ووٹ دے دینا آگے بھی یہ کام نہیں کرے گا کرے گا نہیں کرے گا اسے ووٹ دے دو کیونکہ یہ ہمارا دوست ہے تمہارا بھائی ہے رشتہ دار ہے میں کہنا چاہتا ہوں وہ بھی ہمارا بھائی ہے اسے بھلانا بھانا اسے پوچھنا پاس سال میں اگر اس نے ایک گلی بنائی ہو تو ووٹ دے دینا اگر ایم سی ڈی کے ایک ہی سکول میں کام کرائی ہو تو ووٹ دے دینا اگر ایم سی ڈی کے بسپینسلوں میں دوائی دلائی ہو تو ووٹ دے دینا سی لگ رکوائی ہو تو ووٹ دے دینا یا لوگوں نے مکان بنائی اور اس وقت نہ گئی ہو تو ووٹ دے دینا یا دکندار بھائیوں نے لیسن بنوایا ہو اور اس وقت نہ دی ہوگا ووٹ دے دینا اور نہ اسے چائے پلانا نہ اس کا کرانا اور کہہ دینا ساری باتیں صحیح ہیں تو میرا بھائی میں تیرا بھائی ووٹ کو اربیوں کے اندری وال کے پارچل کوئی نہیں ہے ہمیں علاقے میں وکاس چاہیے ٹرم چاہیے دلیو کی عمام مند بنا چکی ہے اور میرے بھائیوں ابھی کو تین دن پاک کیے ابھی دو سو پچاس میں سے دو سو تیس سیٹے دے رہی ہیں میڈیا سارے سروے تین دن میں جو تمہارا جوئی دیکھنے کو یہاں ملنا ہے ایسا لگتا ہے دو سو پچاس میں سے دو سو پچاس سیٹے اربیت کیجی والی کو دلی کی عمام دینے جاری گی میری آپ لوگوں سے اپیل ہے میری آپ لوگوں سے اپیل ہے ابھی بی جے پی والے دیا ہی نے آپ کے بیچ میں بی جے پی نے پندرہ سال میں پر اکیش کو لوٹ کے رکھ دیا اور ایم شی ڈی نے لوٹ کے رکھ دیا بہت دولت ہے ان کے پاس اور کانگریس والے بھی آئیں گے اس نے بھی پاس سال میں کرنورجن چارچ کے نام پہ بلڈیوں پہ ہتوڑا چلانے کے نام پہ لیسنسوں کے نام پہ سی لی کے نام پہ خود محل کم آیا ہے ابھی وہ آئیں گے گھر میں جا رہے ہیں انہوں نے پیل باہر سے بھلائی ہے وہ بھی سب ہمارے بھائی ہیں اگر وہ دے تو منہ مت کرنا میں سمجھتا ہو وہ سارا لوٹ کا پیسہ تمہارا ہی ہے لے لینا اور یہاں تو بی جے پی بی جے پی بہت بڑے بڑے لوگوں کی فائٹ پارٹی ہے یہ جو لوٹ کا پیسہ اٹھا لیا امبانی مجھے امبانی نیرہ موزی کو دیتی ہے اور انگرین کے جنیوال بجلی کا بل زیرو کرنے کے لیے اپنی عوام کو دیتے ہیں لوگوں کو اچھے ہسپتال بنا کے دیتے ہیں بجلی کا بل زیرو کرتے ہیں اوڈالی طرح پانی شری کرتے ہیں اپنی بہنوں کے لیے بسوں میں اقرائی شری کرتے ہیں میری آپ سے اپیل ہے چار تاریک کو جھاڑو کے سامنے والا بٹن دپا کر اتنے ووٹوں سے جتوانا ارمین کیجی والدین کے پłecشت کو اتنے ووٹوں سے جتوانا کہ بجے پی اور کانگریس کی زبانے سب پولیچ چاہیے کریں گے نہیں کریں گے یہ الیکشن اکیلے ارمین کیجی والدین نہیں لنگ سکتے عمران حسین بھی نہیں لن سکتا یہ مہوال بھی نہیں لن سکتا میں آپ سے تین دن مان رہا ہوں کون کون دے گا تین دن بتاؤ سب لوگیں سب کہیں گے دیں گے نا پیشے والے بھی کہیں گے میرے بھائی دیں گے آپ سب لوگ عمران حسین ہو عربین کیجری وال ہو دھرمیندر مہوال ہو تین دن الیکشن آپ کو لینا ہی آپ کا الیکشن ہے پاس سال تک عربین کیجری والی کا نمائنہ دھرمیندر مہوال کی شکل میں آپ کی سیوہ کرنے کا کام کرے گا اور عمران حسین آپ کی خدمت میں چوبیس گھنٹے حاضر رہ گا چوبیس گھنٹے میں یاد کرو کہ تمہارے پیچھ میں کھڑے میں ملے گی ساتھ دو گھر نہیں دھو گے دھو گے نا اور جب یہ بھاٹ پا کونگلیس والے آئیں جتنے میرے بچے یہاں بیٹھے ہیں سب سے اپیر ہیں کہ جب یہاں آئے جتنی میری ماں بہنے گھروں میں بیٹھی ہیں تو کیا کرنا پتا ہے گھر سے جھاڑوں دکھائل کے دکھا دے گا اور کہتے ہیں جھاڑوں والے رہتے ہیں اور یہ دلی ارمین تیدری وال کیے جھاڑوں کیے یا باٹ پاں اور کونگلس کا کیا بھی لے گا سیرو کیا بھی لے گا سیرو میرے بھائیوں بیٹھنگ میں بیٹھے ہو جھاڑوں سے صفائی کرتے ہو نانا جرا ہے جھاڑوں لے کے آنا ارے لیاو جھاڑوں لیاو باک کے لاؤ جرا جلدی جھاڑوں دکھا میری سب لوگوں سے اپیل ہے جہاں جہاں تک عوال جا رہی ہے میری اور بچوں سے فاس کریں جب یہ ارے جلدی لیاو یار جلدی لیاو ادھر والے بھی لیاو ارے پیٹا ہاں ادھر بھی جھاڑوں ہے اندر جھاڑوں لیا ہے اسے گھما کے دکھا دو جرا جب بھی آجے جس گھنی میں آجے جھاڑوں دکھا دینا جس گھنی میں آجے جھاڑوں دکھا دینا اور فیصلہ تمہارا ہے اروند کے جلدی والدی کا پارشت چنو گے خوب کام ہوں گے ساری کلیا بنیں گی ایم سیڈی کے سکول بنیں گے ڈسپینزیاں بنیں گے علاقے میں ترقی درقی ہوگی گلتی سے بھی بھارپا کانگریس کا چل دیا پاس سال تک جگڑا ہوتا رہا گا جگڑا ہوتا رہا گا فیصلہ تمہارا ہے اور دلی کی عوام میں سمجھتا ہوں فیصلہ کر چکی ہے اروند کے دیوالدی کوئی ایم سیڈی کی کمان دے میں یہ جاری ہے اور بچوں کے پامیشے کے لیے مول لگے گی بچوں کے اسکولوں کے لیے مول لگے گی بزرگوں کے سمان کے لیے مول لگے گی بچوں کے سواس کے لیے مول لگے گی ملاؤں کی سرکسہ کے لیے مول لگے گی مول لگے گی مول لگے گی